دوستوں آج آپ جانیں گے لکوریا یا سفید پانی کی آئرویدک دوا لکوریا عورتوں میں پہ جانے والی بہت ہی عام بیماری ہے اس میں یونی مار گیا ویجینہ سے سفید یا لال رنگ کا پانی نکلتا ہے جس عورت کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اسے اس سے کافی پریشانی جہننی پڑتی ہے انگریزی میں اسے لکوریا کہتے ہیں اسے دھات، دھات گرنا، پردر، پرتل، سفید پانی آنا، شوید پردر، رکت پردر یا لال پانی آنا وغیرہ کئی ناموں سے جانا جاتا ہے ہر جگہ میں اس کا الگ الگ نام ہوتا ہے اس کے لئے یہ سارے نام آپ کو میں بتا رہا ہوں لکوریا ہونے پہ کئی طرح کی تکلیف ہوتی ہے جیسے کمر میں درد رہنا پیٹ میں درد رہنا شریر کمزور ہو جانا خون کی کمی ہونا پاچن شکتی کمزور ہونا بھک نہیں لگنا سردرد اور ہلکا بخار جیسا رہنا یہاں میں بتا دوں کہ کسی کسی میں اور بھی کوئی دوسرے لچھن بھی ہو سکتے ہیں اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے تو آئیے جانتے ہیں اس بیماری کے ہونے کی کچھ خاص وجہ پرائیویٹ پارٹس یا ویجینہ کی ٹھیک طرح سے ساف سفائی نہ رکھنا جانکاری کی کمی سے کچھ عورتیں جو ہیں ساف سفائی نہیں رکھ پاتی ہیں جس سے یہ بیماری ہو سکتی ہے گر بھاشے کی کوئی بیماری ہونا کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہونا یو ٹی آئی وغیرہ کسی یون روک سے سنکرمیت ہونا تناؤ پیریٹس کی پروبلم ہونا اس بیماری کے ہونے کے خاص کارن ہو سکتے ہیں یہ سب تو ہو گیا اس کا لچھن اور کارن آئیے اب جانتے ہیں کہ اس کی کارگر آئیرویدک دوا کیا ہے جو دوا میں بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اثردار آئیرویدک فرمولا ہے جس کا استعمال صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے آپ نے پہلے بھی کئی طرح کی گھرے لی دوا کے بارے میں سننا ہوگا پھر اس فرمولے کے بعد کچھ اور ہے وید جی کا یعنی اس کا کافی کارگر ہے اور اس کا استعمال ہم نے کئی روزیوں پر سفلتا پروک کیا ہے اس دوا کا نام ہے لکوریا ناشک چورن جہاں دوستے اس کا نام یہی ہے کہتے ہیں نا کہ گھر کے کھانے اور باہر کے کھانے بہت فرق ہوتا ہے گھر پر بنے کھانے کے بعد ہی کچھ آر ہوتی ہے تو اسی طرح اس دوا کو آپ خود گھر پر بنا سکتے ہیں بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو آئیے جانتے ہیں اسے بنانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اسے بنانے کے لیے آپ کو چاہیے رال پچاس گرام ناگ کیشر پچاس گرام ملہٹری پچاس گرام سنگھاڑا سو گرام اور مشری دیر سو گرام بنانا کیسے ہیں بنانے کے لیے آپ سبھی چیزوں کو کوٹ پیس کر پاورڈر بنا لیجئے اور ایر ٹائٹ ڈبے میں رکھ لیجئے بس دوا تیار ہے اب آئیے جانتے ہیں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس چن کو دو چمت صبح شام پھاک کر دودھ پینا ہے اس کے استعمال سے تیس دنوں میں لکوریا یا سفید پانی آنا سوم روگ رکھ پردر یا لال پانی آنا ٹھیک ہو جاتا ہے ساتھ ہی شریر کی کمزوری دور کرتا ہے اور چہرے کی کانتی بڑھاتا ہے یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ روگ نیا ہو تو جلدی ٹھیک ہوتا ہے اور اگر بیماری پرانی ہو تو زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اس کے لیے آرام سے اس کا سیون کرتے رہنا چاہیے کچھ بھی فائدہ اگر آپ کو ہوتا ہے کچھ جنہوں میں اس کا الگتار سیون کیجئے بیماری پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ اس کا استعمال کرتے ہوئے پرہز بھی کرنا چاہیے زیادہ مرچ مسالہ تیکھا کھٹا چیزوں کا استعمال ہی کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پرسنل صاف صفائی کا بھی دھیان رکھیں اس کے بارے میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جل سے جل اس کا جواب دیا جائے اس جانکاری کو پڑھنے کے لیے آپ ڈسکرپسن میں دیا گیا لنک پہ کلک کر کے ہمارے ساتھ پہ جا سکتے ہیں اس جانکاری کو پڑھ سکتے ہیں اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجئے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے نئی نئی جانکاری اور کاغن اس کا جاننے کے لیے دھنیواز شکریہ تھانکیو موسیقی موسیقی